شمیم جراجپوری شبلی کالج میں لبکشائی کروں کیونکہ میرا علم اسلام کے بارے میں اور اردو کے بارے میں بہت کم ہے اور کچھ انیگر کے ویجنری فاؤنڈر کا اثر میرے اوپر اتنا ہے کہ شاید میں مغرب کی طرف یا مغرب کے قانون کی طرف بہت زیادہ ٹلٹیڈ ہوں نائنٹین ایٹی فائیو میں جب میں الیل بی کر رہا تھا اور الیل بی سیکنڈ یئر میں کمپلسری سبجیکٹ مسلم لوہ تھا بس میں نے وہ مسلم لوہ کا سبجیکٹ پڑھا ہے اس کے علاوہ کبھی میں نے مسلم لوہ نہیں پڑھا اور ظاہر ہے کہ میرا اس میں علم جو ہے وہ بہت کم ہے اب قرآن کی آیت ہے کہ ہل جزاؤ لحسان و اللہ لحسان تو مولانا شبلی نے علیگر میں ظاہر پڑھایا تو ہم سب لوگ ان کے مشہور ممنون ہیں اور اس روایت کو قائم کرتے ہوئے میرے خیال سے سیکنوں علیگر کے طلبہ نے یہاں پر پڑھایا ہے یا پڑھا رہے ہیں ایک بڑی تعداد جو ہے علیگر سے جو لوگ گریجویٹ کیے ہیں وہ یہاں پر پڑھاتے ہیں سرسید ایم اے او کالیج کے پرسیڈنٹ نہیں تھے وہ سیکریٹری تھے اس لیے جب یونیورسٹی بنی تو سرسید کی جو مسنت تھی وہ وی سی شپ نہیں تھی وہ رجسٹار شپ تھی الحمدللہ میں نے کچھ دن اس پر کام کیا تقریباً دو سال میں بہت غور سے سنا میں نے کہ جو بچوں نے بولا اور پھر خاص طور سے سرفراز نواز صاحب نے اردو اور انگلیش پویٹری کا سہارا لے کے جو بات میں کہیں ان کا بہت میرے اوپر اثر ہوا ہے علاؤدین صاحب نے بہت اچھی باتیں کی میڈم نے بہت اچھی باتیں بولی ہیں ظاہر ہے کہ اس سے میرے علم میں اضافہ ہوا لاؤ میں یہ ایک اسٹائل ہے کہ اپنی شکایت پہلے کہہ دو تو میری شکایت یہ ہے کہ یونیورسٹی کیوں نہیں بن پایا شبلی کالیج ہر چیز ہے یہاں اتنے دپارٹمنٹ ہیں پوسٹ گیجویٹ دپارٹمنٹ ہیں ٹیچرز ہیں اور اگر کچھ مسئلہ منیجمنٹ کا کتنا کنٹرول رہتا یا نہیں رہتا اس کو کبھی کسی گورنمنٹ سے بات چیت کر کر ایسا ایکٹ یونیورسٹی کا بن سکتا تھا یا بن سکتا ہے میرے حساب سے جس میں جو ہسٹوریکل کنٹریبیوشن منیجمنٹ کمیٹی کا رہا ہے کہ ان کا اہم رول رہے خاص کار سے اگر یہ چھبلی کالیج یونیورسٹی بنے تو وائس چانسلر کے اپوائنمنٹ میں ultimate سے ان کی ہو لیکن چلیے یونیورسٹی نہیں بنا کالیج ہی رہا اور یہ میری شکایت سارے اقلیتی اداروں سے ہے کہ ہمارے سارے ادارے زیادہ کر اتنے اچھے مینج نہیں ہیں جتنے عیسائیوں کے ادارے مینج ہم کالیج بھی رہتے مگر سینٹ سٹیفن کالیج کی طرح مجھے معلوم ہے کہ پروانچل میں شبلی کالیج بہت اچھا ہے جیسے علیگر مسلم یونیورسٹی بہت اچھی ہے لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ علیگر مسلم یونیورسٹی تو بلکل ٹاپ پہ ہو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری بنیان میں اور آپ کے ہاں جس طرح کے committed teacher ہیں جس طرح سے صرف رہاں صاحب نے بولا ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے یہ ممکن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اصلی خراج تحسین علماء کو یہی ہوگی کہ یہ کالیج یا تو یونیورسٹی بنے اور اگر یہ یونیورسٹی نہیں بہتا سب سے ایک کالیج بنے میرا شبلی سے ظاہر ہے کہ میں نے بتا دیا کہ میری کیا کیا حصص ہیں کوئی پراہے راست رشتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی رشتہ ہے وہ بھی وکیل تھے میری فیلڈ بھی لوہ ہے وہ بھی علیگر میں تھے اور میں بھی علیگر میں تھا اور وہ بھی حضب آگ گئے اور میں بھی حضب آگ گیا اور وہ بھی رامپور میں رہے اور میرا بھی ظاہر ہے کہ آبائی گھر جو ہے وہ رامپور میں ہے تو اس رشتے سے چند چیزیں ارض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جیسے یہاں پہ کہا ایک طالب علم میں کہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی رہبر نہیں نظر آئے میں اپنی ناقص رائے آپ کے سامنے دستور ہند کہ ایک مسئلے کی طرف رکھوں گا اور مجھے لگتا ہے کہ اس مسئلے کا حال اگر ہم شبلی کو فالو کر کے کریں گے تو حکومت بھی بہتر کر پائے گی اور ہم بھی شاید اس کے لیے تیار ہو پائیں گے میں نے بہت بار یہ بات کہی ہے مسلمانوں کے محفلوں میں اور غیر مسلموں کی محفلوں میں بھی میں نے کہی ہے لیکن وہاں تھوڑی ڈیفرنٹ طرح سے بات کہی ہے ان کے یہاں میں نے یہ کہا کہ یونی فارمٹی اپنے آپ میں گول بہت بڑا نہیں ہے یونیٹی بہت بڑا گول ہے اور وہ بات پھر آر ایس ایس کے چیف نے بھی کہی ایک اپنی تقریر میں کہ یونیٹی ہونا بہت بڑی چیز ہے تو یہ ممکن ہے کہ الگ الگ بھی قانون ہو لیکن سب قانون جتنے بھی بنائے جائیں قرآنی وہ سب دستور ہند کے این مطابق ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی اب مسلمان رہتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کا ایک دستور ہوگا اور دستور ہی اس ملک کا سپریم لوہ ہوگا اور کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکتا یا قانون نہیں رہ سکتا جو دستور کے این مطابق نہیں ہیں اب اگر دستور میں مساوات کے حق کی بات ہے رائٹ ٹو ایکوائلٹی کی بات ہے یا جنڈر جسٹس کی بات ہے یا یقصہ سویل کوٹ کی بات ہے تو آج یا کل یا پرسوں وہ ہو کے رہے ہیں اس لیے آپ کو اس کی تیاری کرنے چاہیے مجاہد الاسلام صاحب قبلہ نے 1994-95 میں مجھے بلا کر کہا تھا کہ یہ ہوگا اور تم اس پہ کچھ کام شروع کرو میں نے ان کو کچھ اس کا مسعودہ بھی تھوڑا سا بنا کے دیا لیکن یہ کے بعد میں کچھ ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور وہ کام آگے نہیں برسا وہابی فیلوسفی اور تیچنگز کا عبدالوہاب صاحب کا انفلوئنس ہے اور الیگر کی ٹرمنالوجی کو یوز کر کے جیسے میں نے کہہ دیا کہ میرے اوپر اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں ایک کنزربیٹیو ویو ہے ریلیجن کی طرف سوچنے کا ایک الیگر کی تحریک ہے سرسید ہیں بہت ہی پروگریسیو ویو ہے مغرب کا انفلوئنس ہے بہت زیادہ مطلب ہمارے سٹوڈنٹ کے ہونے لائف میں یہ جوک تھا کہ سارے ایک صاحب سے پوچھا آپ کے کتنے بیٹے ہیں انہوں نے کہا سارے تین ہیں تو پہلے کیا کر رہا ہے سارے دو بند میں ہے تو انہوں نے جواب دیا دنیا سے گیا ان کا دوسرا کانا ہے وہ علیگر میں احمی انگلیش کر رہا ہے تو انہوں نے ان کا دین سے گیا ان کا ساتھ تیسرا جامعہ میں بی ایسی کر رہا ہے ان کا دونوں سے گیا شبلی میں وہ پڑے گا وہ دونوں کو حاصل کر لے گا اس کو دین بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گی اس لیے جو شبلی کا موومنٹ ہے یا ان کی سوچ ہے وہ ریشنلسٹ ہے پروگرسیو ہے لیبرل ہے اور انلائک سرسید وہ اتنا ویس سے متاثر نہیں ہے اس کا لیبرل ہونا اسلامی سیلوسفی اور اسلامی ٹیچنگز میں اس کا جسٹیفیکیشن تلاش کر کے ہے مجھے تھوڑا سوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج کا علیگر پچھلی کئی سدھیوں کئی دھائیوں کا علیگر اتنا انلائٹنڈ نہیں ہے جتنا ان کے فاؤنڈر انلائٹنڈ سے اس لیے علیگر کو ضرورت ہے کہ ہم اس انلائٹنڈ ویو کی طرف جائیں ندوے میں مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اتنا ریشنل اور کرییٹیو انٹرپٹیشن اسلامی اللہ کا نہیں کر رہے جتنا ندوے کے فاؤنڈر اللہمہ شبلی نے سوچا تھا اور کیونکہ ندوے کا انفلوینس مسلم پرسنل لاؤ بورٹ پر ہے بہت زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور سے صادرمائی سے بنتے رہے ہیں تو مسلم پرسنل لاؤ بورٹ میں جتنی کرییٹیوٹی ہونی چاہیے تھی اور جتنا لبرال اور پروگریسیو ان کو لینا چاہیے تھا اور ندوے کو اسے لیٹ کرنا چاہیے تھا میرے خیال سے وہ اتنا نہیں ہوا کمپلیکس ہے انسان کی ہسٹری اور تحریکیں بھی کمپلیکس ہوتی ہیں دیوبند کے سلسلے میں میں نے عدی علیہ وعلوں کا جملہ بول دیا تھا کنزروریٹیو کنزروریٹیو سوچ تھی مگر بڑے پروگریسیو آئیڈیاز تھے فریڈم موگمنٹ کے بارے میں دیوبند میں بلکل کلیریٹی تھی کہ ٹو نیشن تھیوری غلط ہے وہ دیوبند کا کتنا بلا کنٹریبوشن تھا کہ علمائے کرام وہاں کے ان کو کوئی کنفیوجن نہیں تھا کہ ہم کو اس ملک میں رہنا ہے اور مذہب کے نام پر ملک کا بٹوارہ جو ہے وہ بلکل غلط ہے آپ لوگوں نے بہت سی باتیں علامہ شبلی سے ریلیٹیڈ کی ہیں ایڈیوکیشن پر اس پر میں صرف لاؤ کی بات کرنا چاہتا ہوں ایک سے یہ بات آپ سب کے علم میں ہے کہ انہوں نے مولوی ارشاد حسین صاحب سے رامپر میں فق کی تعلیم حاصل کی اور جیسا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایٹین ایٹین میں انہوں نے وقالت کی اور اس وجہ سے وہ بھی ایک وکیل تھے اور ہم مارا اور وکیلوں کا بڑا قریبی تعلق ہے اور سرسید کی طرح وہ بھی نظرطلو لوگ کے سیکریٹری تھے ان کتابوں کا بھی ذکر لوگوں نے کیا جو شبلے نے لکھی ہیں اور جن سے بہت کچھ ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے لیکن ایک کتاب جس کا ذکر ہونا چاہیے اور آج کل ضرور ہونا چاہیے جیسا میں نے آپ کو کہا یقصہ سیویل کوٹ کی کانٹسکس میں جو ہنفی سکون کے فاؤنڈر پر امام ابو حنیفہ پر مولانا کا کام ہے اللہ ماں کا اس کی ہم نے بہت کم بات کی ہے الفاروق میں جو اشتحاد خلیفہ دوئین نے کیے اس سے بہت کم نتیزے ہم نے نکالیں اس سے ایک نتیزہ یہ نکلتا ہے کہ گنجائش ہے آپ کے فق میں وہ فلیکزیبیلٹی ہے وہ لچیلا پن ہے کہ زمانہ بدلنے کے بعد اس میں آپ چینجز کر سکتے ہیں مشہور کتاب جو اللہ ماں نے لکھی مسائلے فق پر زمانے کی ضرورتوں کا اثر میں سمجھتا ہوں 2023 کے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ریلیونٹ کتاب شبلی کو ماننے والے اس کتاب کو پڑھنے تو ان کے دماغ کے دریچے کھلیں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ اسلامی صرف کو دیکھنے کا صحیح نظریہ کیا ہو سکتا ہے ایک سب سے بڑا کام جو میری نظر میں اللہ ماں کا ہے کہ اللہ ماں نے یہ ثابت کرنے کی بہت کامیاب کوشش کی کہ اسلامی لا ریجڈ نہیں ہے انفلیکزبل نہیں ہے آپ نے اسے ریجڈ بنا دیا میں نے بار 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 یہ بات کہی ہے کہ مغربی لا میں اور اسلامی لا میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ اسلامی لا میں لا نہیں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے سورسز انٹرپریٹ کیا جاتا ہے جو مشتہد ہوگا وہ قرآن اور سنہ اور قیاس اور عجمہ اور قرآن یہ سب سورسز ہیں ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے تو انٹرپیٹیشن پہلے آ جاتا ہے اور لا باب میں آتا ہے اور مغرب کے قانون میں پہلے لا فارلمین بنا دے گی اور پھر ججز اسے انٹرپریٹ کرتے ہیں انٹرپیٹیشن کبھی بھی سٹیکس سے زیادہ سپیریل نہیں ہو سکتا کسی کبھی انٹرپیٹیشن قرآن سے زیادہ آتھورٹی نہیں رکھ سکتا یہ بالکل اصول ہے ہمارے شخص کا اللہ میں نے بار بار اس بات کو کہا کہ جو زمانے کے پرابلمس ہوں گی ان کا حل اس زمانے کی ضرورتوں کو دیکھ کے نکالا جائے گا تعدادِ افجواز کتاب جب بحث چل رہی ہے پولی جمی اترا کھنڈ میں اگلے ہفتے آنے والی ہے یقصہ سویل کوڈ مخالفت کرنے والے ہیں ہمارے علماء کرام پھر کل یقصہ سویل کوڈ آئے گی اس میں آئے گی یہ منوگمی علمہ شبیلی سے روشنی حاصل کرنے یا ان کی کتاب جذیہ پر کہ اس کا جسٹیفیکیشن سے آتا ہے اسلامی کی اسٹیٹ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے اس آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ کو دفاع کرنے کی ذنہ داری ان کی نہیں ہے جو اس آئیڈیولوجی میں یقین نہیں کرتے ہیں اتنی جو ملٹری میں حصہ نہیں لیں گے ایڈیانٹ ہے ملٹری سروس سے ان کے لئے اس ٹیکس کا فروجن کیا گیا ہے تو صرف ینگ لوگ ایبل باڈیڈ لوگ ان پہ لگایا جائے گا ضعیف لوگوں پہ نہیں لگایا جائے گا یا شدیلی کی وہ کتاب اور وہ کام ان کا حقوق ضمی رائٹس آف نور مسلم ان اسلامی اسٹیٹ یا وقت علال اولاد پہ جو انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد پھر وقت ویلیڈیٹنگ ایک انہیں سو تیرہ میں بنا میں سمجھنا ہوں اس کا ذکر جتنا ہونا چاہیے اتنا ہم لوگ نہیں کرتے شبلی کو کتنے سپیکرز یہاں آئے زیادہ تر نے پیش کیا ایزال ہسٹوریان وہ صرف ایک آن ہسٹوریان نہیں تھے لیگل ہسٹوریان تھے اور لیگل ہسٹوریان سے کہیں زیادہ سب جوڈس تھے اور ایسے سوڈس تھا آئے بھی کا ایک بہت بڑا سوچ رہا ہے پہلی دو صدیوں میں جو اس نے لاؤ کی پراغرس میں کنٹریبیوٹ کیا اور لکھنے کا سٹائل بھی ایسا تھا کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور حضرت ابو بکر کی یہ اور میری سنت یہ ہے یہ تو امام شافعی کا کنٹریبوشن ہے کہ انہوں نے کہا سنت لفظ کسی اور کے لئے استعمال نہیں ہوگا اس کو لئے محسوس 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 دیا جائے پورا جو جسٹ ہے اسلام لاؤ پر شبلی کے ویوز نئی ضرورت ختم ہو جائے کہ کیا وقت کے ساتھ فق بدل سکتا ہے دیکھیں فق اور شریعہ میں فرق ہے ہم شریعہ اور فق دونوں کو ایک مان لے رہیں شریعہ انسانوں کی اپنے محبوط سے ریلیشنشپ ہے میرا ایمان ہے ایک اللہ پر توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لئے یہ شریعہ ہے یا اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان یا روز آخرت پر ایمان یہ سب شریعہ ہے لیکن شادی کیسے ہو طلاق کیسے ہو یہ معاملات ہیں انسانوں کے ہوتے یہ جو فق ہے وہ ہیومن اسپیکولیشن ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ انہوں نے قرآن میں بہت کم فق بتایا بہت کم آیتے ہیں سات ہزار میں سے ساڑھے تین سو بس اس سے زیادہ نہیں باقی قرآن میں کچھ پچھلے پیغمبروں کی سٹوریز ہیں کچھ موریلٹی ہے کچھ ایتھکس ہے کچھ قانون بھی ہے جیسے وراست کا قانون بھر صاف طور سے بتا دیا ہے لیکن باقی چیزوں میں اللہ نے اپنی ظلم میں قانون کو چھپا دیا اور آپ ایکس ٹریک کرے تو وہ مشتہد ایکس ٹریک کرتا ہے قرآن سے نکالتا ہے تو مشتہد بیوز میں آ جا رہا ہے ایک ہیمن ایجنسی آ جا رہی ہے بیچ میں اللہ کے اور بندوں کے اور وہ ہیمن ایجنسی زمانے کی ضرورتوں کو دیکھتے یہ ہے دیسے اللہ ماشد نہیں کہہ رہے ہیں وہ بتاتی ہے کہ اب اس زمانے کے لیے یہ قانون تو تو یہ سوال اٹھا کہ یہ جو زمانے کو دیکھتے ہوئے قانون بدلا جا سکتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذہبی ڈیوٹی وہ بھی بدلی جا سکتی کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ آج کل بہت دی بہت ہیں اب نماز بس دو وقت کی قائل لیا کرے گئے فجر کی ایک مذہبی ڈیوٹی نہیں بدلی جا سکتے جو فرائض ہیں جو احکام ہیں ان کو بدل نا ممکن نہیں ہوگا آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ رمضان دسمبر میں رہے گا پہلی دسمبر سے تیز دسمبر ایسا نہیں ہو رمضان تو اسی سے چلے گا لونر کلینڈر سے کبھی جون میں بھی آئے گا کبھی دسمبر میں بھی آئے لیکن علمہ شامی کا جو علمہ شبل نمانی میں کوٹ کیا ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی نئی کسٹم دلائل شریعہ سے انکمپیٹیبل نہیں ہے اور نس کے اگینس نہیں تو اس میں چینج ممکن ہوگا اور اگر وہ ظاہر ہے کہ نس کے خلاف جا رہی ہے تو اس میں چینج ممکن نہیں ہوگا اب چند ایگزیمپل جو علمہ شبلی میں خود دی ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ریچول ہیں جیسے ان میں بدلاؤ نہیں ہو سکتا آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ایسا ہے تواف یہ ہم بنا دیتے کہا اس سے بھی جائیں گے آزم گرل میں شبلی کالیج تواف کر لو ہج ہو جائے گیا اس لیے وہ بہت سخت ہنفی سکولر نہیں تھے اور ابن تامیہ سے بہت متاثر تھے یعنی مولانا سلیمان ندوی نے بھی لکھا ہے کہ آخری دنوں میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا جو کچھ تامیہ نے کہا بس میں اس ہی اللہ نے کہا وہ سنا اب ذکر ہوں بالکن وارز کا شبلی کا اجتہاد یہ تھا کہ عید العظہ میں قرمانی کے بجائے وہ پیسہ ادھر بھیج دیا جائے میری ذاتی رائے میں یہ صحیح دی ہے جو لیکن وہ کتنے مرل ہیں یہ آپ اس پہ دیکھ روم جا رہے ہیں سلوٹر گوشت کیسا ہے ہم سارے لوگ جاتے ہیں باہر مہینوں مہینوں ہم لوگ گوشت نہیں کھاتے اور میں تو اسرائیل میں بھی وزیٹنگ پروفیسر رہوں میں نے وہاں پہ کوشر نہیں کھا ہے میرا دل نہیں آیا کوشر کی تک لیکن اللہ نے اس میٹ کو ایکسپ کیا انہوں کہا ٹھیک ہے اللہ کے نام پر جتنا بھی سلوٹر ہو گئے وہ سب ٹھیک ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں سفر نام اے روم و مصر شاہ انیسو چالیس میں پبلش ہوئی پیج نمبر پندرہ پر ہے یہ بات اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں انٹر اسکول باروئنگ پہ بہت یقیت اگر آج بھی ہم مالکی اسکول اور شافعی اسکول سے بارو کرنا شروع کر دیں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ آپ کے پرسنل لوگ کے مسئلہ حل ہو جائے اس اب آئیے کچھ چیزیں جو بہت پبلک میں ہو دی رہتی ہے پولیزم ہے یہ اللہ ماں کا وہ آٹکل ہے تعداد ازجواز پولیگامی جس کے سلسلے میں exactly وہ چیز وہ کہہ رہے ہیں جو اگر آپ کہہ دیں تو جھگڑا ختم ہو جائے یہ اتسا سی بلکوٹ کہہ رہے ہیں یہ لہ ہی نہیں ہے یہ rule نہیں ہے یہ exception ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ نے اسلامی قرآنی ٹیچنگز کو نہیں سمجھا اور مجھے تاجب ہوا کہ اللہ ماں نے یہ بھی لکھا کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے چاہتے تھے کہ مونو جمی ہو جائے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں unlimited number تھا عربوں نے چھوڑ گئے ہندوستان میں 1955 تک ہندو میریج ایک بننے تک ہندووں کو unlimited number of wives رکھنے کا حق تھا unlimited خالفت تھی تو یہ سمجھا گیا کہ ساتھ چار تک محدود کر دیا جائے اللہ ماں نے قرآن سے کہا کہ اسلام مونو جمی کے فیور میں ہے اور قرآن کی آیت کوٹ کر کے کہا کہ بھئی آپ سے انساق نہیں ہوگا اس میں آپ ایک پہ اتفا کریں اور میں جو example اللہ ماں میں جو کوٹ کیا اسے دے رہا ہوں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کو کوٹ کیا آپ کو معلوم ہے مشہور زمانہ خلیفہ وقت منصور اور بہت اپنے بیگم صاحبہ سے محبت کرتے تھے پھر کچھ خیال ہوا کہ دوسری شادی کر لیں تو خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کیونکہ بیگم صاحب کچھ اعتراض کر رہی ہے انگی شاہد تو خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ایک مسلمان کتنی شادی کر سکتا ہے تو امام ابو حنیفہ نے کہا چار کر سکتا ہے تو خلیفہ منصور نے بڑی کچھ غصے کی نظروں سے اپنی بیگم صاحب کی طرف دیکھا اور کہا شکریہ دیکھو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھ کر امام ابو حنیفہ نے کیا کہا منصور تمہارے لئے جائرس مسلمانوں کے لئے جائرس ہے تمہارے لئے نہیں اس لئے نہیں کہ جب تم میری محبودگی میں اس طریقہ سے ڈیل رہے ہو اس لئے تم انصاف نہیں کر پا ہوگا بیتے بھی انصاف کچھ شرط بڑی مشکل ہے اگر آپ کی دو میمیاں ہیں اور آپ دو سر اپی کلو کے ایک کلو کے دو سید لائے اور ایک سید ایک بیوی کو دیا اور ایک دوسری کو دیا تو اسلامی شکل کے حساب سے انصاف نہیں ہوا کیونکہ ہر سید کا ٹیس الگ ہوتا ہے اس لئے دو بر سے دو بر ٹکڑے کرنے پڑے گے تم دے مطعیل ٹکڑے کرتے رہے گے تو امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ کہ تم نے کس ملوں سے دیکھا اپنی بیوی کی طرح اور کس ٹرم میں تم نے اس سے کہا اس لئے کیونکہ تم سے انصاف نہیں ہوگا اور اس کو علمہ شبلی عنوانی نے کوٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ اسلام جو ہے وہ پولیگرمی کے پیگر میں نہیں ہے اور پھر یہ کہا کہ ہر چیز جو جائز ہے ضروری نہیں کہ وہ پریکٹس کی جائے اگر زمانہ بدل گیا ہے تو اس کی پریکٹس کو ختم کر دینا چاہئے کس عمر میں ایک مسلمان شاہد کرے بی بی آئیشہ کو لے کے تو ہم لوگوں نے بہت غلط غلط چیزیں لکھیں ہیں اس کے بارے میں بریسرچز ہو چکی ہیں میں نے بھی اس پر ویڈیو بنائے اور میں نے بھی لکھا بھی یہ کہ کوئی بھی کلکولیشن ہسٹوریکل طریقے سے کر لیا جائے تو ان کی عمر اٹھارہ سال سے کم نہیں مکلے لیکن assuming for the sake of argument کہ ایک مائنر کی بھی شادی کی اجازت ہے اسلام تو کہیں یہ لکھا ہے کہ مائنر کی کی جائے اس سے کیوں اسرار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ triple divorce کے judgment کے بعد میں نے جو ایک judge bench پہ تھے جسٹس کورین جوزف سے میں نے بات کی میں نے کہ بھئی آپ نے کیوں یہ judgment دیا انہوں نے کہا دیکھو میں believing christian ہوں مسلم personal law board نے on record effedivid میں کہا کہ تین طلاق گناہ جو چیز گناہ ہے شلوگ اللہ میں جس چیز کو ہم خود گناہ کہہ رہے ہیں ہم نے خود اس کا translation کیا most disapproved form of divorce ہم نے خود اس کو کہا کہ وہ طلاق عددت ہے ہم اسی پہ اسرار کر رہے ہیں اسلام میں کئی طرح کی طلاق کا provision ہے کھنیے سے کسی پہ بھی انفس کیجئے کہ یہ والی ہوگی اور اگر وہ یقصہ سی بالکود میں آگئی تو جو آپ فالو کر رہے ہوں گے وہ اسلام ہوں گا اسی طرح resolution of marriage یا طلاق کے مدد پر بھی اللہ میں نے بہت انفسائز کیا کہ یہ ایک contract ہے اور کوئی بھی contract جو ہے اس کی breach ہو سکتی ہے اگر contract ہے اور parties اس contract کی شرائط کو پورا نہیں کر رہی تو پھر ظاہر ہے کہ contract ختم کیا جاتا ہے parties کو original position پر restore کیا جاتا ہے اور اللہ نے لکھا کہ جو قرآن law divorce ہے وہ بہت rational ہے اور modern breakdown theory پر based ہے اور انہوں نے قرآن view کو لیتے ہوئے کہا کہ arbitration ہو دونوں parties کی طرف سے جو arbitrator ہوں وہ بیٹھیں اور وہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر وہ حل ہو جائے تو بہت اچھا اور نہیں ہو تو gracefully اس relationship کو جس میں اکلیف ہے اس کو عزت کے ساتھ وہ کیا جائے خود علمہ لکھ رہے ہیں اب یہ الفاروخ ہے page number 21 کہ یہ جو تین طلاق کو allow کیا یہ حضرت عمر نے کیا اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ سلم کے زمانے میں نہیں عورتوں کے خوب کے بارے میں بہت بات ہوئی کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ مسلم ویمین ایڈوکیشن پر سرسید سے بھی تھوڑا دو قدم علمہ آگے تھے مجھے مجھے صحیح سے یاد نہیں کرتا لیکن مجھے لگتا ہے شاید مقالات میں کہیں یہ بات آئی کہ علمہ نے لکھا کہ مرد اور عورت دونوں ظاہر ہیں کہ برابر ہیں اور ہر پوزیشن عورت کھول کر سکتی ہے میری یاد داش ذرا اس معاملے میں اس وقت سہی نہیں ہے شاید یہ تھا کہ یہ مقال ہے نبیوں کے نام نہیں معلوم ہے نا ایک لاکھ چوبیس ہزار میں آپ کو چنین نام معلوم ہے لیکن خوران برابر ہے میری آپ میں یہ گزارش ہے شبیلی نیشنل کالج میں بات جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ دستور ہند سپریم law of land ہوگا ہم کو اتنی ہی آزادی ہوگی مذہب کی جتنی دستور ہند دے گا اور یہ قانون پوری دنیا کے ہر ہلک میں ہے کہ اس ملک کا دستور جتنی آپ کو فیڈم دے گا جتنی آزادی دے گا اتنی ہی آپ سہ سے اگر یہ چیز ہے تو بہت دن تک یقصہ سیویل کوٹ کو آپ پوسپون نہیں کر سکتے کبھی نہ کبھی وہ بنے جب بھی وہ بنے آپ کا افرٹ یہ ہونا چاہیے کہ یقصہ سیویل کوٹ میں وہ چیزیں آ جائیں جو آپ کے فقہ حصہ ہے جیسے یقصہ سیویل کوٹ میں اگر ڈیوورس بائی میچول کنسنٹ آ جائے طلاق مبر تو بلکل این اسلامی ہے اگر یقصہ سیویل کوٹ میں یہ آ جائے کہ صاحب اٹھارہ اور اکیس سال کی عمر سے کم شادی نہیں کرے اس میں کوئی اسلامی کوئل مائلیٹ نہیں ہوتا آپ کو شاید علاقہ ہو